موسیقی ہمارے گبلوں کی تھی اور آج بھی ہے وہاں پر آج بھی گوٹھے ہیں میں آپ کو ایک چیز اور دکھانا چاہوں گا کل کے ویڈیوز وہاں موجود ہیں کہ کل بیریہ کے لوگوں نے آکے وہاں پر فائرنگ کی ان لوگوں کو کچھ لوگوں کو زخمی کیا اور کچھ لوگوں کو جو ہے انہوں نے ڈنڈے بار کے وہاں سے بھگا دیا وہ گیٹیں بند کی ہیں تو یہ میں سن گورنمنٹ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کیوں بیریہ کو یہ زمین حالات کی آپ غدار تو آپ ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ جی ہم نے جزیروں کی فیڈریشن کو اجازت دی جزیروں کی فیڈریشن کو سب سے پہلے انویسیز جو ہے وہ پیپس پارٹی گورنمنٹ سن گورنمنٹ نے جاری کی ہے یہ میں علیل اعلان کہہ رہا ہوں اور میں اپنے ماہ پنجھے سندھی باؤرنسان یہ ضرور چوندر سن تو سندھی باؤرنسان یہ گیم تو تھے سندھ گورنمنٹ نے اکڑا گیم تو کریں وہ گیم چھائے وہ گیم کچھ بیا بھی جہ کے باہران انہوں نے سا کہہ دے وہ صرف ہی صرف اسرائیل جے گالینتے ہیں اعلان تھا انڈیا جے گالی انتے ہیں لنٹا اوہے جے کے انسو ملک دشمنن اوہے پاکستان دھرتی جا دشمنن اوہے سندھ دھرتی جا دشمنن اوہے بلوچستان دھرتی جا دشمنن مہاں واکی یہ بدائیں دو اللہ تا تمہا سمجھو سکھو انہوں گالی ان کے تا تمہا جو اصل جے کو آسو ہمدرد کے رائے آئی تحریک انصاف انشاءاللہ تعالی تمہا کے اکیلو نچلی دو چاہیے آپ پیپس پارٹی جی گورنمنٹ کترو بھی کھڑیں غداری کریں لیکن سندھی انسان غداری کریں انہوں کے نہ چلیں جاسیں انہوں کے سندھ دھرتی انہوں کا آزاد کرائیں جاسیں اور ایک چیز میں آپ کو اور بھی بتانا چاہوں کہ چاچا فیض محمد گبول نے ملک ریاض سے وہ بیچارہ مر گیا لیکن اس نے لڑکے کوٹوں کے اندر اور اپنے مرنے تک اپنی زمین ملک ریاض کے حوالے نہیں کی ملک ریاض اس کے پاس آیا چل کر آیا برنگ چیک دے دی کہ جی آپ اس میں اوانڈ لکھیں انہوں نے انکار کر دی ہے لیکن اس کے باوجود وہاں سندھ گورنمنٹ ابھی بھی وہاں پر ظالمانہ موت سبحانہ وہ رویہ اکٹیار کر رہے ہیں